ہماری حکومت تلہنگانے کی حکومت نے اسمبلی میں جو بل پاس کیا ایناسی کے تعلق سے سی سی کے تعلق سے یا ان پی آر کے تعلق سے ہم اس کا خیر مخدم کرتے ہیں جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء ناظرین السلام علیکم آئیے ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مخدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات بھارت کی مشہور جمعیت علماء ہند کے تعلقانہ و آندرہ پردیش کے صدر مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے آج اپنی ایک پریز ریلیز میں یہ بتل آیا کہ تعلقانہ اسمبلی میں سی اے اے کے علاوہ ان پی آر اور نناسی کے خلاف میں منظور کی گئی خراردات کا ان کی جانب سے خیر مخدم کیا جاتا ہے اور اسے ایک حوصہ افضاء اور صحتمان اقدام انہوں نے خرار دیا آگے کہا کہ ریاست تعلقانہ نے ملک میں جمہوریت اور سیکولیرزم کی پاسداری اور تحفظ کو لیے ہمیشہ آگے آگے رہنے کا یہ عملی مظاہرہ پیش کیا ہے سی ایم کیسی آر اس اقدام پر تہہ دل سے مبارک بات کے مستعق ہیں انہوں نے ملک میں مذہب اور فرقہ پرستے سے بلند سیاست کی ضرورت کا اظہار کیا ہے اور یہ ثابت کر دکھایا کہ ریاست تعلقانہ اس معاملے میں سب سے آگے آگے رہنے کی لائق ہے آگے یہ مطلع آگیا ہے کہ ہر قسم کی تفرقہ پسندی کی سختی کے ساتھ مخالفت کی جانی چاہیے اور ایک جمہوری ملک میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایات کو بھارت کے ہر شہریہ اور سیاستدان کو برخرار رکھنا ہے ویسے سی ایم کیسی آر کی حکمران ٹی ار ایس پانٹی کے ساتھ ساتھ کانگریس اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اس قراردات کی تائید کرتے ہوئے ملک میں ہمارنگی سیاست نظام کی حمایت کی ہے انہوں نے آگے کہا کہ اس قراردات میں حکومت تلنگانہ سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ سی اے ان پی آر اور انیارسی جیسی کاروائیوں سے ریاست تلنگانہ کے عوام کا تحفظ کرے ساتھ ہی اس قراردات میں ان پی آر اور انیارسی کے مجوزہ عمل آورے پہ بھی انہوں نے ابھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد شہریت سے خارج ہو سکتی ہے اور یہ ملک کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہوگی مولانا نے آگے کہا کہ ریاست جمعیت العلماء ایک عرصے سے سی اے اے و انیارسی و ان پی آر کے خلاف میں عوام میں شعور بیدار کرنی کی مہم چلا رہی تھی اور صرف مسلمانی نہیں بلکہ دلیت و پسماندہ طبخات اور خوائلیوں میں بھی مرکزی حکومت کے ان سیاہ خوانین کے تعلق سے بیداری پیدا کرتی آ رہی تھی تلنگانہ میں اس قراردات کی منظوری سے عوام کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور یہ عوام کی ہی کامیابی ہے ویسا سی ایم کیسی آر نے بجاہ طور پر کہا ہے کہ یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے باعث سارے ملک کے بیشتر حصوں میں بیچینی پیدا ہو گئی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ترہ ترہ کے قرشات پائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو ہے ہماری حکومت تلنگانہ کی حکومت نے اسمبلی میں جو بل پاس کیا ایناسی کے تعلق سے سی سی ای کے تعلق سے یا ان پی آر کے تعلق سے ہم اس کا خیر مختم کرتے ہیں جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء لیکن اس کے لئے ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرز پہ کرلہ حکومت نے کیا سپریم کورٹ میں داخل کیا اور پھر یہ ہے کہ یہ کہا کہ آئندہ ہم جو اکم اپریل سے جو لوگ آنگے ہمارے خروم پر تو اس کے لئے کیا تطبیر اختیار کیا ہم نے کیا ہم کو وہ جو لوگ آئیں گے تو ہم کیا جواب دیں اس کو اس کے تعلق سے بھی اگر انہوں کلیر کر دیتے وہ بھی بات کر دیتے ویسے اپوزین پارٹیوں نے اٹھایا یہ سوال آپ کے پاس اسمبلی میں اور آپ کے حلیف پارٹی بھی بھی اٹھایا اس محاصلے میں تو میرا ہمارا مقصد یہ کہ آپ یہ کلیر کر دیجئے یہ تو آپ نے جو کل پاس کیا ہم اس کا خیر مخدم کرتے ہیں بہت اچھی باتیں آپ نے کر دیا ہے لیکن آگے کا کیا ہوگا مثال طور پہ کہ پس سے پریل سے جب لوگ آنا شروع جائیں گے گھر پہ ہمارے تو ہم کیا بولیں یہ بولیں کہ جو ہے ہمارے سی ایم صاحب نے اس کو رد کر دیا اس کو کیا جو ہم کانسل کرا دیا تو ہم کیا جواب دیں اس کے لیے کچھ لکھا جائے کچھ ہمارے جو ہمارا باز اپنا تحریری طور پر دیا جائے اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر کرلا حکومت نے جو داخل کیا ہے اسٹے کا جو داخل کیا وہ بھی آپ داخل کریں تو یہ بھی جو ہنا بہت بڑی بات ہے ہم امید ہے کہ آپ کریں گے ہمیں امید ہے کہ یہ کام آپ کریں گے اور کرنا بھی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہوم منسل صاحب امیشہ صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ آپ کو کوئی کاغذات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور خود ان کے یہاں کے جو وزیر حمل کشن رڈی صاحب نے انہوں بھی کہا کہ کوئی کاغذات بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم کے سوالات نہیں پیچھے جائیں گے آپ کوئی بھی پوچھنے نہیں کہیں گے اور ہمیشہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے آگے ڈی نہیں لگا جائیں گا ابوزن پارٹی نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں ڈی نہیں لگے گا ڈی نہیں لگے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی تحریری طور پر جو ہنا آپ جیو نکال کے بتائیے جیو نکالی ہے کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ یہ انٹی آر کے بعد اینارسی ہوگا بار بار آپ نے تخریر کیا اس کو اور ہمارے پریمیسر یہ کہتے ہیں کہ انسی آر ہو گئی نہیں ہم نے اعلانی نہیں کیا تو اس کے بجائے جو ہنا بازہ آپ تھا پارنیمنٹو بل پاس کریے پاس کر کے جیو نکال کے بتا دیجئے ہم یہ چیز نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر سارے کے سارے لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہینوں سے کہت رہا ہوں کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے مسلمانوں کو بھائی بنا دیا چاہے وہ چھوٹے بھائی ہوں یا بڑے بھائی ہوں تو اس بھائی اور بہنوں کا لحاظ کریے آپ تحریری طور پر دیجئے ان کو لکھ کر کہ جو ہنا یہ بتا دی ہم یہ چیز نہیں لاتے تو پھر سارا مطمئن ہو جائیں گے یہ سارے چیزیں نہیں ہوں گی اور پھر ہم پھر آخری ایک اگزارش کرتے ہیں سائل سنٹر گورمٹ ہو یا اسٹیٹ گورمٹ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار دس کا جو سنسک تھا اسی حساب سے آپ ہمارے لیے وہی وہی چیز لانے کے لیے آپ آرڈر دیجئے ہم وہ اس کو دینے تیار ہیں اور اس کے علاوہ ہم کو جو نہ اور چیز پہ ہم پر بھروسہ کرنا مشکل نظر آ رہا آپ اعلان کریے کہ دو ہزار دس کا جو سنسک ہے اسی کے حساب سے ہم پوچھے جا رہے تو پھر ہم جو نہ ہم بولیں گے واقعی یہ چیز پہلے کا ہے چلے آ رہا اسی طرح چلے گے تو اسی لیے چاہے سنڈر گورمٹ ہو یا اسٹیٹ گورمٹ ہو اعلان کرے اب تو آپ جو نہ مسلمان بھائیوں بھینوں کو جو ہمدردی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمدردی کر کے بتا دیجئے ختم گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہسپیٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل دبل نائن دبل سکس نائن تریزیرو ایت تو فور یا نائن تری نائن ون ثری دو سکس دو سکس ون موسیقی